ویلکم ٹو ایجی سنپل آج ہم ان سوالات کا مطالعہ کریں گے جو سیٹیڈ دوہزار اکیس کی تیاری کے لیے مفید ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جل سے جل چینل کو سبکرائب کر لیجیے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سوال آموزگار کی سننے کی مہارت کا اندازہ قدر کیا جا سکتا ہے اپشن سے آئیں ان کے ساتھ متواتر مشک اور عمل کے ذریعے کہانی سنانے کے بعد تفہیم برمبنی سوالات کے ذریعے مزید خاموش مطالعہ کے لیے موقع فراہم کر کے یا انہیں علمی سیاحت کے لیے باہر لے جا کر دیکھئے کسی بھی چیز کی متواتر مشک اور عمل کے ذریعے آپ لرنر کا یعنی آموزگار کا سننے کی مہارت کا اندازہ قدر نہیں کر سکتے اگر لرنر خاموشی سے مطالعہ کریں گے تو ان سے بھی آپ ان کے سننے کی مہارت کا اندازہ قدر نہیں کر سکتے اور نہ ہی ایڈیوکیشن ٹور کے ذریعے پتہ لگا سکتے ہیں اس لیے سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ انہیں کہانی سنائیں اور کہانی سے ریلیٹڈ کوئشن پوچھیں اس سے پتہ چلے گا کہ بچے نے کس طرح کہانی کو سنا اور سمجھا ہے اس لیے پیس رائٹ آنسر ہوں گا آپشن ٹو کہانی سنانے کے بعد تفہیم برمبنی سوالات کے ذریعے اگلی سوال ہے زبان کی کلاس میں لکھنے کی شروعات کرنے کے لیے استاد کو چاہیے کہ آپشنز ہیں طلبہ سے مختلف اقتصابات پر پڑھ کر اسکول آنے کے لیے کہیں طلبہ سے خوشکت لکھنے کے لیے کہیں موضوع کے بارے میں طلبہ سے گور و فکر کرنے اور نئے خیالات یکجہ کرنے کے لیے کہیں یا طلبہ سے کسی موضوع پر ایک بورٹ پر لکھی ہوئی اقتصابات کو نقل کرنے کے لیے کہیں دیکھیں زبان کی کلاس میں لکھنے کی شروعات کرنے کے لیے استاد کو چاہیے کہ بچوں کو کوئی موضوع دے اور بچوں کو ان کے بارے میں جو بھی ان کے خیالات ہو اور جو بھی ان کے ذہن میں ایڈیاز ہو اس کے بارے میں لکھنے کے لیے کہیں اس لیے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آفشن ٹھری موضوع کے بارے میں طلبہ سے گور و فکر کرنے اور نئے خیالات یکجہ کرنے کے لیے کہیں سیکھنے سکھانے کے عمل میں متحرک ہوتے ہیں آفشن سے ہیں مولم اور مطالب دونوں صرف مولم صرف مطالب یا ان میں سے کوئی نہیں دیکھیں دوسرا آفشن ہے صرف مولم یعنی کہ اگر صرف استاد ہی ایکٹیو رہے گا تو سیکھنے سکھانے کا عمل مکمل نہیں ہوں گا اور نہ ہی صرف مطالب یعنی طالب علم اگر ایکٹیو رہے گا تب بھی یہ عمل مکمل نہیں ہوں گا سیکھنے سکھانے کا عمل تب بھی مکمل ہوں گا جب مولم اور مطالب یعنی طالب علم اور استاد دونوں ہی متحرک ہوں گے یعنی ایکٹیو ہوں گے اس لیے رائٹ آنسر ہوں گا آفشن وان نیکٹ زبان کی مہارتوں کو بہتر طور پر سیکھا جا سکتا ہے آفشن سے محض تحریری امتحان اور تفویزات کے ذریعے اگر چاروں مہارتوں کی تدریس مربوط طریقے سے ہو چیلنج سے پور اور میکان کی مشک کے ذریعے یا جب انہیں الگ الگ پڑھایا جائے یعنی ایک وقت پر ایک مہارت دیکھئے پہلا آفشن ہے محض تحریری امتحان اور تفویزات یعنی کے اسائیمنٹ کے ذریعے تحریری امتحان اور تفویزات کے ذریعے بلے ہی بچوں کی لکھنے کی جو مہارت ہے وہ اچھی طرح سے ہو سکتی ہے لیکن یہ آفشن صحیح نہیں ہے تیسرا آفشن ہے چیلنج سے پور اور میکان کی مشک کے ذریعے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے آفشن فور ہے جب انہیں الگ الگ پڑھایا جائے یعنی ایک وقت پر ایک مہارت تو یہ تو ممکن نہیں ہے کیونکہ جب آپ بچوں کو پڑھائیں گے یا کچھ بولیں گے تو بچے اسے سنیں گے اور دھورائیں گے یعنی ایک وقت پر دو مہارتیں تو اس لئے آفشن ٹو صحیح ہوں گا اگر چاروں مہارتوں کی تدریس مربوط طریقے سے ہو مربوط یعنی کے کنیکٹیڈ یعنی اگر آپ نے بچے کو کوئی لفظ بولا اور بچے نے اسے بچوں کو اسے دھورانے کے لیے اور لکھنے کے لیے کہا تو اسے بچوں کی سننے بولنے اور لکھنے کی مہارت ایک ساتھ تدریس پائیں گی اگلا سوال ہے بچوں کو گفتگو کے مواقع فراہم کرنے سے کیا فائدہ ہوں گا آپشنز ہیں وہ اپنے تجربات اور خیالات کے اظہار کے لائق ہو جائیں گے الفاظ سیکھیں گے تک بندی کریں گے یا پڑھنا سیکھیں گے دیکھیں گفتگو کرنے سے الفاظ تو نہیں سیکھ سکتے تو دوسرا اپشن گلت ہوں گا تک بندی کریں گے یعنی درودر کی باتیں کریں گے تو یہ بھی اپشن گلت ہے پڑھنا سیکھیں گے تو یہ بھی گلت ہوں گا ٹرائٹ آنسر ہوں گا اپشن ون کیونکہ جب بچوں کو آپ گفتگو کرنے کا موقع فراہم کریں گے تو وہ اپنے خیالات تجربات کا اظہار کر سکیں گے اور اس کے لائق ہو جائیں گے نیکس بچوں میں اسکول سے متعلق دلچسپی پیدا کرنے کے لئے کیا ضروری ہے اپشن سے تلبہ کی سر پرستوں کو اسکول میں آنے سے روکنا تلبہ کو اسکول میں رکنے کے لئے سختی کرنا اسکول کا ماحول بچوں کے مطابق مناسب بنانا یا مسکورہ بالا تمام دیکھئے پہلا اپشن کہ تلبہ کی سر پرستوں کو اسکول میں آنے سے رکنا گلت ہے اور دوسرا تلبہ کو اسکول میں روکنے کے لئے سختی کرنا تو جہاں پر بھی سکتی یا زور زبردستی کی بات ہے تو وہ آپشن گلتی ہوں گا اسکول کا ماہول بچوں کے مطابق مناسب بنانا جو آپ کا فرض ہے کہ اسکول کا ماہول بچوں کے مطابق مناسب بنائے تاکہ بچے آپس میں اچھی طرح گھول مل جائے اور انہیں گھر اور کسی چیز کا خیال نہ آئے تاکہ بچے اسکول آوارز میں اچھے سے پڑھائی کر سکیں اس لئے اس کا رائٹ آنسر ہوں گا اسکول کا ماہول بچوں کے مطابق مناسب بنانا اگلا کوئشن ہے زبان سیکھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے جب آپشن ہے کوئی درسی کتاب نہیں پڑھائی جاتی بچوں کو خوشحال لسانی ماہول فراہم کیا جائے زبان کا امتحان نہیں ہوتا جب اساتیزہ کوئی کہانی سنائے دیکھئے آپشن نمبر ون کہ کوئی درسی کتاب نہیں پڑھائی جاتی تو یہ غلط ہے کیونکہ زبان سیکھنے میں درسی کتاب کا ہونا بھی ضروری ہے زبان کا امتحان نہیں ہوتا یہ آپشن بھی صحیح نہیں ہے اگر صرف کہانی سنانے سے زبان سیکھنے میں آسانی نہیں ہوگی بچے اچھی طرح سے زبان تک سیکھیں گا جب اسے خوشحال لسانی ماہول فراہم کیا جائے گا اس لئے رائٹ آنسر ہوں گا آپشن ٹو نیکسٹ فورٹ پولیو جامعہ اور مسلسل تشخیص کا اہم ذریعہ ہے کیونکہ وہ آپشنز ہیں لازمی ہیں عمل آواری آسان ہیں بہت کم جانکاری دیتا ہے یا طالب علم کی مہارت کی نشنوما کی جانکاری دیتا ہے دیکھئے فورٹ پولیو کیا ہے فورٹ پولیو ذرا سر ایک فائل ہوتی ہے جس میں طالب علم کی کارکردگی کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے جیسے کہ طالب علم کی ویکنیس کیا ہے یا وہ کس چیز میں بہتر ہے ان سب چیزوں کا ریکارڈ ہوتا ہے اس لئے اس کا رائٹ آنسر ہوں گا طالب علم کی مہارت کی نشنوما کی جانکاری دیتا ہے کیونکہ اس سے اسطاد کو پتہ چلے گا کہ بچہ کس چیز میں ویک ہے یا کس چیز میں وہ بہتر ہے اور اسے اور کیس کی طرح کی تدریس دینی چاہیے نیکسٹ آپ کس صورت میں کہیں گے کہ پڑھنا ہو رہا ہے آپشنز ہیں جب طلبہ تیز رفتار سے پڑے بغیر فسے الفاظ کا تلفز ادا کریں پڑھتے وقت رموز وہ اوقاف کا خیار رکھیں پڑھتے ہوئے معنی کو سمجھنے کے اہل ہو یا ہر لفظ کا صحیح تلفز کریں دیکھیں اگر آپ نے کوئی پیرگراب تیز رفتار سے پڑا یا طلبہ نے اور پڑھتے وقت رموز وہ اوقاف کا بھی پورا خیار رکھا اور ہر لفظ کا صحیح تلفز ادا کیا لیکن اسے معنی سمجھ میں نہیں آیا تو اسے ہم پڑھنا نہیں کہیں گے بڑھ کے پڑھنا تب ہی کہیں گے کہ جو پڑھتے وقت جو پڑھا جا رہا ہے اور اس میں جس چیز کے بارے میں معلومات ہے یہ سب سمجھ میں آئے تو اسے ہم کہیں گے کہ پڑھنا ہو رہا ہے اس لئے رائٹ آنسر ہوں گا آپشن ٹری پڑھتے ہوئے معنی کو سمجھنے کے اہل ہو نیکٹ زبان کی نویت کے حوالے سے کونسا بیان صحیح ہے آپشن سے ہر زبان کی بناوٹ گیر تبدیل ہوتی ہے زبانیں ایک دوسرے کے سلسلے میں پنکتی ہے کوئی زبان دوسری زبان سیکھنے میں مدد نہیں دیتی یا کوئی زبان دوسری زبان کو متاثر نہیں کرتی دیکھئے پہلا آپشن کے ہر زبان کی بناوٹ گیر تبدیل ہوتی ہے تو یہ غلط ہے کیونکہ زبان کا اسٹیکچر تبدیل ہوتا رہتا ہے اور آپشن نمبر ٹری کہ کوئی زبان دوسری زبان سیکھنے میں مدد نہیں کرتی یہ بھی غلط ہے کیونکہ آپ ایک زبان کے ذریعے دوسری زبان آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اور آپشن نمبر فور کوئی زبان دوسری زبان کو متاثر نہیں کرتی تو یہ آپشن بھی غلط ہے کیونکہ اگر آپ اردو سیکھ پڑھنا دیکھنا جانتے ہیں تو آپ عربی بھی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اس لیے صحیح جواب ہوں گا آپشن نمبر ٹو زبانیں ایک دوسرے کے سلسلے میں پنپتی ہے نیکسٹ زبان کی حصول کا مطلب ہے آپشن سے کسی بھی زبان کی رسم الخط کا علم کسی بھی زبان کی حرف تہجی کی معلومات آسانی سے ماحول میں موجود زبان کو قبول کرنے کی صلاحیت یا کسی بھی زبان کے گرامر کی تفہیم دیکھیں زبان کے اصول یعنی کہ زبان کے حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے اطراف کے ماحول سے زبان کو جذب کرنا یا جذب کرنے کی صلاحیت رکھنا مثلا بچہ اپنے گھر کی زبان بولتا ہے یعنی اس نے اس زبان کو اپنے گھر کے ماحول سے اصول کیا ہے حاصل کیا ہے اس لیے رائٹ آنسر ہوں گا آپشن نمبر ٹری آسانی سے ماحول میں موجود زبان کو قبول کرنے کی صلاحیت اگلا سوال ہے پرائیمری سطے پر بچے کس طرح کی نظمیں زیادہ پسند کرتے ہیں آپشن سے جو سنسنی پیدا کرتی ہے جو زندگی کی حقیقتوں کا تعرف کراتی ہے یا جو نئے الفاظ متعرف کرواتی ہے یا وہ جو کسی قسم کی سیکھ دیتے ہیں دیکھیں پرائیمری سطے کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی سوچ کا دائرہ بھی چھوٹا ہوتا ہے اس لیے وہ کسی بھی قسم کی سیکھ دینے والی نظمیں یا نئے الفاظ سے متعرف کرانے والی نظمیں یا زندگی کی حقیقتوں سے تعرف کرانے والی نظموں میں دلچسپی نہیں لیں گے بلکہ انہیں سنسنی خیز نظمیں پسند آئیں گی اس لیے اس کا رائے آنسر ہوں گا آپشن ون جو سنسنی پیدا کرتی ہے اگلا سوال ہے طلبہ کی بہتر احتیس آپ کا طریقہ ہے احتیس آپ یعنی کی جانچنے کا طریقہ آپشن سے سالانہ امتحان مسلسل جامع جانچ چھے ماہی امتحان یا مسکورہ والا تمام دیکھیں مسلسل جانچ کی آدار پر ہی ایز ای ٹیچر ٹیچنگ الارڈنگ کرنی چاہیے اس سیٹ کا رائے آنسر ہوں گا آپشن ٹو مسلسل جامع جان اگلا سوال جماعت میں پہلے دن آپ ایک مدرس کے حیثیت سے کیا کریں گے چہرے پر مسکورہت بنائے رکھیں گے نساب کی تشری کریں گے جماعت پر رواب بنانے کی کوشش کریں گے یا خود کا تعریف کریں گے اور پھر تلبہ کا تعریف حاصل کریں گے دیکھئے آج آپ کا فرس ڈے ہے یعنی کہ آپ پہلی بار جماعت میں داخل ہو رہے تو چہری پر مسکورہت بنائے رکھیں گے تو اچھی بات ہے لیکن سب سے پہلے آپ بچوں کو اپنا خود کا تعریف کریں گے اور پھر خود اب تلبہ کا تعریف حاصل کریں گے اس لئے آپشن فور رائٹس آنسر ہوگا چلیے نیکس کوشن دیکھتے ہیں اسکول سے بچوں کے بھاگ جانے کی وجہ کھالی جگے آپشن سے تلبہ کو سزا نہ دینا تلبہ میں اقتصاب میں دلچسپی نہ لینا جماعت میں اقتصاب میں دلچسپی میں کمی یا مسائل کے بارے میں مدررس کا ادم رجان دیکھیں اگر مولم تلبہ کے بارے میں اور ان کی پریشانیوں کے بارے میں نہیں جانتا جیسے کہ مدررس کا رجان ایسا ہو کہ بچے پڑھتے ہے تو پڑھے اسکول آئے یا نہ آئے اور طالبی علم کی طرف اس کا کوئی دھان نہیں ہے تو ایسی اسکول میں بچے پڑھنا پسند نہیں کرتی اس لئے اس سوال کا جواب ہوں آپشن فور مسائل کے بارے مدررس کا ادم رجان یہ تھی چند سوالات ویڈیو اچھا لگ تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں